یعنی جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ روح فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگائے پر کس بنا میں حدیتاً تحفتاً درش شریف کا نظرانہ پیش کریں اور باواز بلد پڑھیں اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات عشق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور اپنے آقے دعا جہاں رحمت اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں حدیتاً تحفتاً درش شریف کا نظرانہ پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو حقیقت آپ تو خاموش ہو کر سننے کے لئے بیٹھے ہیں اور ہمیں سنانے کے لئے بلایا گیا ہے ابھی ٹائم کچھ منٹ بچے ہیں بارہ بچنے میں یہ گھڑی کا ٹائم ہے ہم لوگوں کا نہیں ہم لوگوں کا بارہ نہیں بچے گا گھڑی کا بچے گا مہدرم حضرات شائر کہتا ہے کہ مزاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے مزاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے اب اندھیرہ کات کر سورج نکلنے لگتا ہے اگر کچھ نہ بولیں گے تو میں اسی اسی کو پڑھتے رہوں گا بارہ بچا دوں گا مزاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے اندھیرہ کات کر سورج نکلنے لگتا ہے کیسے خاموش بیٹھے ہو تم عاشق رسول ہو کیسے خاموش بیٹھے ہو تم عاشق رسول ہو ارے نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے مہدرم حضرات وقت واقعی بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے حضرت شاکر شاکر مصوحی صاحب اور ہمارے عزیز کیونکہ جو تمام علماء ہوتے ہیں وہ علم کے عزیز ہوتے ہیں بے سکت انہوں نے آپ کو مکمل تقریح سنا دی بے سکت اور آپ نے سماعت فرمائی بس میں اس لئے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کیونکہ میں ٹھنڈ میں آپ کے پاس کچھ نیت لے کر آیا تھا پوری تو نہیں کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالا چاہتا ہوں آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے حضرت نئے چہرہ ہے چلو انہیں دیکھ لیا جاتا ہے انہیں سن لیا جائے کیونکہ ہم نے بہت علماء کرام بہت عالم دین کی تقریح سنی بیانات سنیں یہ بھی یہ کہیں ہیں ان کے بھی ہم سن لیتے ہیں مہدرم حضرات میرا کہنے کا مطلب یہ ہے تقریریں آپ بارہا سنتے ہیں جب سے اللہ نے آپ کو عقل سعور دیا تب سے آپ نے بیانات سنی اور آج کل اتنا آسان ہو چکا ہے جس عالم کا اچھے سے اچھے بڑے عالم کا جو بیان سننا چاہے زبان سے بول دیں آپ کو سنانے لگے گا مگر ہمیں سننا مقصد نہیں ہے ہمیں سننا مقصد نہیں ہے ہم سنے کم عمل کرے زیادہ بی سک سوان اللہ جس دن سے ہم عمل کرنے لگیں گے تو حضرات آپ کی دنیا یعنی یہ دونوں جہاں کامیاب نظر آتی ہے بی سک سوان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو عقل شعور دیا ہے میں آپ کو ایک شاعر ہے جو ہندو ہے مگر وہ علی کی محبت نے کیا اہلِ بیت کی عاشقوں کی محفل ہے ہاں یہ چالیسوے کی محفل اس کے سالی سواق میں محفل رکھی گئی ہے مگر عاشقِ اہلِ بیت عاشقِ مصطفیٰ عاشقِ علی بیتے ہوئے ہیں وہ ہندو شاعر بہت ہی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے اہلِ بیت ہمارے مولائی کائنات من کنتو مولا حاذا فی علی مولا یہ وہ علی ہیں جنہیں اپنے تو اپنے غیروں بھی بہت عقیدت من سے مانتے ہیں اور ان کا بیڑا بھی پار ہوتا ہے ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے بے سک اگر عاشقِ علی ہیں تو ضرور آپ بولیں گے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے اور قرآن تو دیتا ہے دابتِ ایمان ہمیں قرآن تو دیتا ہے دابتِ ایمان ہمیں قرآن یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے میری جان علی ہے محطرم حضرات بیان تو تقریر سنیں گے انشاءاللہ بس مجھے کہنا کا مقصد یہ ہے میں نے جس آیتِ کریمہ کا تلاوت کی ہے آپ نے اس کے بارے میں ہمیں سے تفسیر سنی ہوگی مگر ایک تفسیر میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں اور وہ ایسی تفسیر ہے کہ آپ حقیقت میں سے سنیں گے کہ قلآن نفس ذائقات الموت کا مطلب کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت آپ غور فرمائیں اس آیتِ کریمہ کو دیکھیں اللہ اشار فرماتا ہے کل نفس ہر نفس کو غور کریں میری بیان جو ہے اسی پہ ہے ہر نفس کو ہر نفس کو موت کا مذہر چکھنا ہے انسان کو نہیں انسان کو نہیں اللہ اکبر یہ نفس ہے کیا چیز نفس ہے کیا چیز غور فرمائیں کلی دنیا کو ملازہ فرمائیں چاروں طرف ہر طرف ہر علاقے میں اختلاف نظر آ رہا جدر دیکھیں مذہب میں اختلاف ہے مذہب میں آ جانے کے بعد کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی عبادت میں اختلاف ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اختلاف ہے اہلِ بیت میں اختلاف ہے اللہ اکبر یہ اختلاف اس قدر ہے آپ اختلاف سے درے مر اختلاف برائی نہیں ہے اختلاف اچھائی ہے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں اختلاف کیوں ہے اگر اختلاف نہ ہوتی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور تظلیم اور جب نور نمرود کو مختلاف جب اختلاف ان دونوں میں نہ ہوتا تو شانِ عبراہیم کیسے ظاہر ہوتی ہے شانِ عبراہیم ظاہر ہونے کے لیے اختلاف ضروری ہے یزید اور کربلا یعنی امامِ حسین کا وہ منظر جب یزیدیوں میں اختلاف تھا تب شانِ امامِ حسین ظاہر ہوتی ہے اگر اختلاف نہ ہو تو سچائی کی پہچان نہ ہو یہ اختلاف کے وجہ سے سچائی کی پہچان ہے جہاں جہاں اختلاف وہاں وہاں حق بلندی پہ نظر آئے گا مہدرم حضرات ساری دنیا میں اختلاف ہے میرے آقے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہت المکرم آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور تمام اپنے اہل پریش کو اپنے قبیلوں کو بلایا اور بلانے کے بعد تمام کو کہا وحدہ لا شریع کی عبادت کرو اور اس کا پرچم کشائی کرو ویسی کی پرشتز اور پوجہ کرو جو اللہ ہے قل ہو اللہ ہو آہد اللہ ہو سمت تو سب لوگوں نے اختلاف کیا جب اختلاف کیا تو رب نے کہا اے مہموب ان کے اختلاف کو چھوڑو تم میرا پرچم لہراتے رہو جدھر چاہو ادھر پرچم لہو جسے نہیں ماننا ہے اسے نہیں ماننا ہے مگر جب جس کی میرے میری ہدایت جس کے اوپر ہوگی وہ خند بخد آ جائے گا بے سر غور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف ہر جگہ ابو جہل ابو لہے اختلاف مگر دین آج ہم تک پہنچا اختلاف ہوا پرچم کشائی ہوئی اسلام کا جھنڈا اچھا ہوا دین ہم تک پہنچا میرے دوستو اختلاف پوری دنیا کر رہی ہے کس چیز میں اختلاف نہیں ہے اور اگر آ جاؤں آپ کے لباسوں میں اختلاف ہے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں غور فرمائیں کسی کے توپی ایک جیسے نہیں ہے توپیوں میں اختلاف ہے کرتے میں اختلاف ہے لباس میں اختلاف ہے کوئی کرتہ بجامہ پہنا ہے کوئی پہنسٹ پہنا ہے سب چیز میں اختلاف ہے آخر ہم نے یہ اختلاف کے پیچھ میں رہ کر اختلاف سے کیوں بھاگتے ہیں ارے اختلاف ہے تب ہی تو ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہمیشہ گرم رکھتا ہے بیسک سبان اللہ سبان اللہ محرم حضرات مگر دنیا کے اختلاف کے باوجود سارے مذہب کو دیکھ لیا جائے سارے فرقوں کو دیکھا جائے سارے سلسلوں میں دیکھا جائے ہر سلسلے میں اختلاف ہے اس کے باوجود ایک ایسی چیز ہے جسے ساری دنیا بغیر اختلاف کے قبول کرتی ہے اور وہ ہے موت آپ کسی غیر عقیدے سے پوچھے کیا اسے مرنا ہے وہ کہے گا ہاں مجھے مرنا ہے کیا آپ سے کہنے پوچھا جائے کہ آپ مرنا ہے آپ کہو کہ ہاں مجھے مرنا ہے اپنوں سے پوچھا جائے تو وہ بھی مرنا ہے یہ موت ہے کیسی ہے کی پر حق ہے اور سب کو مرنا ہے یہ موت ہی کیسی چیزے جس میں اختلاف نہیں ہے اللہ اکبر مگر موت آتی کسی آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے آقا دولم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مکہ شریف میں جب تمام اہل قریش کو بلائے اور بلانے کے بعد میں اللہ رب العزت کی وحدہ اللہ شریف کی چرچہ کی کیا اللہ ایک ہے پاک اور بیائے بہت تو تمام کے تمام قریش ہونے تمام کے تمام قریش ہونے آپ کو برا اور بھلا کہا اللہ اکبر وہیں پہ ایک قرآن کی آیت ناظر ہوئی ہے اِنَّا لَقَانَا لَفَعَلُوا مَوْتَا آپ غر فرمائے ابو جہل اس وقت زندہ تھا میں نکتہ دینا چاہتا ہوں کہ موت کسے ہوتی ہے مومن مرتا نہیں ہے مومن مرتا نہیں ہے اللہ نے اشارت فرمائے میرے محبوب یہ وہ سب سے جو مر چکے ہیں مطلب ابو زہر بول رہا ہے ابو لحب بات کر رہا ہے یہ لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں مگر موت ہے یہ مر چکے ہیں یہ مردہ ہیں تو پھر موت کسے آئی تو موت کسے آئی تو اس سے سمجھ میں ہی آیا جو خدا اور رسول کی محبت کو اپنے دل میں نہ رکھے دراصل مردہ وہی ہے دراصل مردہ وہی ہے جو خدا اور رسول کی محبت کو اہلِ بیت کی محبت کو اپنے دل میں نہ سمائے مردہ اللہ اسے کہہ رہا ہے ارے وہ تو زائقت الموت وہ تو زائقہ لیا ہے اس کی نفس کو وہ جو منا ہے اگر اس کے میں دل میں عشق رسول اللہ ہے تو اس نے صرف موت کا مزہ یعنی چکھا ہے صرف چکھا جو قرآن نے کہا کل نفس نے ذائقت الموت اس کی نفس نے صرف چکھا ہے ایک اور بات چکھنے سے مراد کیا سمجھتے ہیں پیٹھ بھرنا نہیں چکھنا اسے کہہ جاتا ہے زبان میں رکھا جائے جس کا ٹیشٹ مل جائے سواد مل جائے اور گلے کے اندر نہ اتھرے گلے کے نیچے نہ اتھرے اسے چکھنا کہتے ہیں اگر اس کے باوجود نہ معلوم ہو کم وقت لے رہا ہوں بس اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں اگر اس کے باوجود نہ معلوم ہو تو اپنے گھر میں چلے جائے اور اپنے بہن اور ریڈیو سے پوچھے کہ آپ لوگ جب کھانا بنا لیتی ہیں سالن تیار کر لیتی ہیں تو جب لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اسے چکھتی ہیں تو اس چکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے تو وہ کہیں گی کہ ہم سالن جو گنجے میں بناتے ہیں چمچ ڈالتے ہیں اور دو بوند اپنے ہاتھ میں ڈال کر چکھ لیا کرتے ہیں ایک وہ چکھ نہ ہوا ہمیں تیش مل جاتا ہے ہمیں سعاد مل جاتا ہے اور ہمیں پتہ جائے جاتا ہے کہ ہمارا بنایا ہوا کھانا اچھا ہے تو موت نفس کو ایسی چکھ جاتی ہے موت آئی اور آنے کے بعد پھر وہ انسان فیلہ کر دیا گیا موت میں آپ کے سامنے دروشت پڑھیں اللہ رب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر شائر کہتا ہے کون کہتا ہے موت آئی اور میں مر گئے شائر کہتا ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا ارے میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا اور مرتے ہیں عرضو میں مرنے کی مرتے ہیں عرضوں میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی موت آتی ہے پر نہیں آتی آپ کو اس کا شاعر کا مطلب میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ موت آتی ہے پر نہیں آتی موت جب آ جاتی ہے اور آنے کے بعد جب قبر میں ہم جاتے ہیں تو من ربوں کا تیرا رب کیا ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور ما کنت تقلوفی شان حاضر رجل تو جو عاشق رسول ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے مولا مجھے موت دے دے اور جل سے جلد موت دے دے کیونکہ میں نے سن رکھا ہے میں نے پڑھ رکھا ہے اپنے بزرگوں سے سنا اپنے کتابوں میں پڑھا کہ قبر میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جاتا ہے زندگی پھر میں نے کوشش کی مگر اپنے آقا کا اپنے آقا کا دیدار نہ کر پایا تو مرنے کے بعد قبر میں دیدار ہو جائے مرنے کے بعد قبر میں اگر دیدار ہو جائے اس نیت سے وہ مرنے کی خواہش میرے دوستو رجی ساتھیوں تو صرف موت کا مزہ نفس کو چکھا جاتا ہے نفس مردی امار دیا جاتا ہے اس کے بعد انسان تو زندہ ہی رہتا ہے ہم لوگوں کے سامنے ظاہری بھی جکتہ بسے کی چلا گیا مگر وہ تمام کتابوں سے ثابت ہے حدیثوں سے ثابت ہے آپ کی تمام الفاظوں کو وہ سنتا ہے تمام رونے والوں کو وہ دیکھتا ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے اس کی روح اچھے یہ بتائیے کلو نفس زائقت الموت نفس کی موت ہے روح کی موت نہیں روح کی موت نہیں کلو نفس روح الموت نہیں کہا گیا کلو نفس زائقت الموت نفس کو یعنی نفس کو موت ہے روح کی نہیں اب روح تو مرتا ہی نہیں ہے زندہ ہے نفس مر گیا اور نفس کیا ہے تمام بزرگوں سے آپ ثابت کریں آپ کو بتا دیں نفس ایک ایسا شخص ہے